سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے لیٹس ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں اور یہ بلکل فری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں آج آپ کو ایک ایسے کیس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کیس میں مسلمان تو ہار جاتے ہیں لیکن اسلام جیت جاتا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل لسندہ اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور ضرور سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں کاندلہ میں ایک مرتبہ ایک زمین کا ٹکڑا تھا اس پر جھگڑا چل پڑا مسلمان کہتے تھے کہ ہمارا ہے ہندو کہتے تھے کہ یہ ہمارا ہے چنانچہ یہ مقدمہ بن گیا انگریز کی عدالت میں پہنچا جب مقدمہ آگے بڑھا تو مسلمان نے اعلان کر دیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا اگر مجھے ملا تو میں مسجد بناؤں گا ہندووں نے جب یہ سنا تو انہوں نے زد میں کہہ دیا کہ یہ ٹکڑا اگر ہمیں ملا تو ہم اس پر مندر بنائیں گے اب بات تو دو انسانوں کی انفرادی تھی لیکن اس میں رنگ اجتماعی بن گیا حتیٰ کہ ادھر مسلمان جبا ہو گئے ادھر ہندوی گھٹا ہو گئے اور مقدمہ ایک خاص نوعیت کا بن گیا اب سارے شہر میں قتل و غارت گری ہو سکتی تھی خون خرابہ ہو سکتا تھا تو لوگ بھی حیران تھے کہ نتیجہ کیا نکلے گا انگریز جج تھا وہ بھی پریشان تھا کہ اس میں کوئی صلح صفائی کا پہلو نکالے ایسا نہ ہو کہ یہ آگ اگر جل گئی تو اس کا بجھانا مشکل ہو جائے جج نے مقدمہ سننے کے بجائے ایک تجویز پیش کی کہ کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ آپ لوگ باتچیت کے ذریعے مسئلہ کا حل نکالیں تو ہندووں نے ایک تجویز پیش کی کہ ہم آپ کو ایک مسلمان عالم کا نام تنہائی میں بتائیں گے آپ اگلی پیشی پر ان کو بلالیجئے اور ان سے پوچھ لیجئے اگر وہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کی زمین ہے تو ان کو دے دیجئے اور اگر وہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کی زمین نہیں ہندووں کی ہے تو ہمیں دے دیجئے جب جج نے دونوں فریقوں سے پوچھا تو دونوں فریق اس پر راضی ہو گئے مسلمانوں کے دل میں یہ تھا کہ مسلمان ہوگا جو بھی ہوا تو وہ مسجد بنانے کے لیے بات کرے گا چنانچہ انگریز نے فیصلہ دے دیا اور مہینہ یا چند دنوں کی تاریخ دے دی کہ بھئی اس دن آنا اور میں اس بزرگ کو ہی بلالوں گا اب جب مسلمان باہر نکلے تو بڑی خوشیاں منا رہے تھے سب کود رہے تھے نعرے لگا رہے تھے ہندووں نے پوچھا اپنے لوگوں سے کہ تم نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک مسلمان عالم کو حکم بنا لیا ہے وہ اگلی پیشی میں جو کہے گا اسی پر فیصلہ ہوگا اب ہندووں کے دل مرجا گئے اور مسلمان خوشیوں سے پھولے نہیں سماتے تھے لیکن انتظار میں تھے کہ اگلی پیشی میں کیا ہوتا ہے چنانچہ ہندووں نے مفتی الہی بخش کاندلیوی کا نام بتایا جو کہ شاہ عبدالعزیز کے شاگردوں میں سے تھے اور اللہ نے ان کو سچی سچی زندگی عطا فرمائی تھی چنانچہ جب ہندووں نے ان کا نام لیا تو انگریز نے اگلی پیشی کے موقع پر ان کو بھی بلوا لیا چنانچہ جب انگریز نے پوچھا کہ بتائیے مفتی صاحب یہ زمین کا ٹکڑا کس کی مل گیا تھے ان کو چونکہ حقیقت کا حال پتا تھا انہوں نے جواب دیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا تو ہندووں کا ہے اب جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہندو کا ہے تو انگریز نے اگلی بات پوچھی کہ کیا آپ ہندو لوگ اس کے اوپر مندر تعمیر کر سکتے ہیں مفتی صاحب نے فرمایا جب ملکیت ان کی ہے تو وہ جو جاہے کریں گھر بنائے یا مندر تعمیر کریں یہ ان کا اختیار ہے چنانچہ فیصلہ دے دیا گیا کہ یہ زمین ہندووں کی ہے مگر انگریز نے فیصلے میں ایک عجیب بات لکھی فیصلہ کرنے کے بعد لکھا کہ آج اس مقدمے میں مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا جب انگریز نے یہ بات کہی تو اس وقت ہندووں نے کہا آپ نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا اب ہماری بات سن لیجئے ہم اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور آج یہ اعلان کرتے ہیں کہ اب ہم اپنے ہاتھوں سے یہاں مسجد بنائیں گے تو عقل کہہ رہی تھی کہ جھوٹ بولو مسجد بنے گی مگر مفتی صاحب نے سج بولا سج کا بول بالا ہوا دوستو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم